مجھے وہ فکرہ یاد آگیا جو پاکستان کے ایک مشہور سیاستدار نے بولا تھا کہ مختارہ گل ود گئی ہے تو گل ادھر واقعی ود گئی ہے اتنی ٹھنڈ ہے کہ بھائی جان اسلام علیکم انٹ گوڈ مورننگ میں ہوں احمد جی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مارکھوردی کونکرر اور آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں میں کینیڈا کے شہر ٹورنٹو سے پچھلے ولاغ میں آپ نے دیکھا کہ میں لندن سے ٹریول کر کے کینیڈا پہنچا تھا اور کل ہم رات کو کافی لیٹ ہی پہنچے کیونکہ لاسٹ ولاغ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنو کا سٹوم آیا ہوا تھا اور میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی برف پڑی ہوئی ہے اور یہ صورتحال ہے اس وقت ٹورنٹو کی اور سال کے کافی سارے مہینوں میں یہاں پہ برف کی یہی صورتحال رہتی ہے مین روڈز تو یہاں پر کام کر کے جو گاڑیاں ہیں وہ کلیر کر دیتی ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ جو ڈرائی ویز ہوتی ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے آپ نے ان ڈرائی ویز کو کلیر کرنا ہوتا ہے اس لیے جو جو دوست اور آ کے یہاں پر کینیڈا رہنا چاہتے ہیں وہ یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر اتنی برف پڑتی ہے اب یہ بہت کم ہے اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی جب برف زیادہ پڑتی ہے تو پھر صفائی بھی کرنی پڑتی ہے اور ٹیمپریچر بھی کافی زیادہ مائنس ہو جاتا ہے تو یہ ہر ڈرائی ویز کو صاف کرنا اور اپنے گھر کے سامنے کے فٹ پاتھ کو صاف کرنا گھر میں رہنے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے تو یہ اس وقت صورتحال ہے یہاں پر کل کے سٹوم کے بعد یہ جو سڑکے ہیں سامنے ان پر تو آج صبح صفائی کر کے چلے گئے لیکن یہ گھروں کے باہر اس طرح جو ہے یہ برف کے ڈھیل لگے میں جیسے یہ ڈرائی ویز صاف ہوئی بھی ہے اسی طرح یہ نیکسٹ ڈور والے ہیں انہوں نے بھی اپنی ڈرائی ویز صاف کر لی ہے کچھ لوگوں نے ابھی تک نہیں کی وہ بھی تھوڑی دیر میں اٹھ کے کر لیں گے تو یہ اس طرح آپ کی رسپونسیبیلیٹی ہے کہ آپ نے ان ڈرائی ویز کو صاف کرنا ہے کل کی فلائٹ ہماری بہت اچھی رہی بڑا سمود سفر رہا اور ائر کینیڈا کی سروس کے بارے میں میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ اچھی سروس رہی آج ابھی صبح اٹھ کر سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ایک سم لینی ہے جس سے ہم اپنا ڈیٹا وغیرہ استعمال کر سکیں کینیڈا میں سننے میں یہی آیا ہے کہ موبائل فون وغیرہ جو ہیں وہ کافی ایکسپینسیو ہیں ڈیٹا وغیرہ ایکسپینسیو ہے یوکے کی نسبت تو ابھی ہم جا رہے ہیں سم کا پتہ کرنے کے لیے اور تاکہ ہمارا ڈیٹا وغیرہ چل سکے اور کچھ ضروری چیزیں تھنڈ کے حساب سے کوئی گلوز وغیرہ دیکھنے کے لیے کیونکہ جیکٹ تو میں نے کافی ہیوی پہنی ہوئی ہے لیکن پھر بھی تھنڈ کافی ہے اور آج رات کو مائنس جو ہے نائنٹین وہ ٹیمپریچر جانے والا ہے تو اس وقت ابھی میں شاپنگ سینٹر جا رہا ہوں اور آپ کو وہاں جا کے دکھاتا ہوں کہ یہاں پر شاپنگ سینٹر جو ہیں وہ کس طرح کے ہیں اور کیا کیا ڈیلز ایویلیبل ہیں یہاں پر موبائل فون کے لیے تو یہ دیکھیں کہ رات کو جو سٹوم آیا ہے یہاں پر سنو کا اس کے بعد یہ صبح ارلی مارننگ یہاں پر انہوں نے ان تمام مین ہائیویس کو اور مین سڑکوں کو کلیر کر دی ہے تاکہ لوگ اپنے دفاتر اور اپنے کام کی جگہوں پر جانے کے لیے آسانی سے ٹریول کر سکیں اور باقی سائیڈوں پر یہاں پر برف کی صورتحال جا ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ کتنی آئیس ہے اگر کسی کے پاس جامشیری ہو تو یہاں پر برف کے گولے بنا گے کھا سکتے ہیں تو یہاں کی آج تھنڈ دیکھ کر نا مجھے وہ فکرہ یاد آگیا جو پاکستان کے ایک مشہور سیاستدار نے بولا تھا کہ مختارہ گل ود گئی تو گل ادھر واقعی ود گئی ہے اتنی تھنڈ ہے کہ بھائی جان ایک شاپنگ سینٹر ہے وان مل اس کا نام ہے اور یہ نورتھ امریکہ میں کہتے ہیں کہ سب سے بڑا شاپنگ مال ہے اور دیکھنے میں تو بہت ہی خوبصورت اور صاف سترہ نیٹ کلین زیادہ بیزی نہیں ہے شاید صبح کا ٹائم ہے اس وجہ سے لیکن اوورال بہت ہی خوبصورت اور صاف سترہ ہے موبائل کی سم ہم نے لے لی ہے موبائل کی سم ہم نے لی ہے ایک کمپنی ہے چیٹر اور اس کا جو پیکج ہے وہ ملا ہے سیونٹی فائب ڈالرز کا ٹوئنٹی جی بی کے ساتھ پی ایز یو گو فور امنت اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کمپنیاں تھی ہیں اویلیبل لیکن جو یہاں پر موبائل کمپنی نے بتایا ہے کہ جو سب سے اچھا نیٹ ورک ہے جو کہ زیادہ ایریاز کو کور کرتا ہے وہ چیٹر کمپنی کا ہے سو اگر کوئی یہاں پر سم آ کر لینا چاہے تو ریکمینڈڈ ہے کہ چیٹر کی سم لے سکتے ہیں جو کہ 4G سرویسز پروائیڈ کرتی ہے موسیقی موسیقی